بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں تاریک بیان کروں گا رومی بادشاہت کی کہ وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے روم کی مشرقی بادشاہت باز نتینی بادشاہت کے نام سے معروف تھی اس کی حکمرانی یونان، بلکان، ایشیا، شام فلسطین، پورے بحرِ عرب روم، مصر اور اسی طرح شمالی افریقہ کے تمام علاقوں پر قائم تھی اور اس کا پایہ تقت قسطنٹنیا تھا یہ ایک ظالم حکومت تھی جو اپنے ماں تحت عوام کے ساتھ مسلسل ظلم اور تشدد اور نائنصافی کا رویہ اپنائے ہوئے تھی اور اس نے کئی گناہ ٹیکس آیت کر رکھے تھے فسادات، ہنگامے اور انقلابات رہنما ہوتے تھے جبکہ عام زندگی ترہاں ترہاں کے لہو و لہب موج مستی، عیاشی اور آسودگی پر مبنی تھی اور مصر مذہبی ظلم جبر اور سیاسی عامریت کا شکار تھا بعض نتینی حکمرانوں نے اسے دودھ دینے والی بکری بنا رکھا تھا جس سے وہ دودھ تو لے لیتے مگر کھانے کو کچھ نہ دیتے تھے شام میں بھی ظلم جبر بڑھ گیا تھا حکمران عوام کے ساتھ برطاو میں طاقت اور شدید جبر پر انحصار کرتے تھے یہ علاقہ بھی رومی خواہشات کا نقشیڑ بن گیا تھا حکمرانی اگیار کی تھی جو صرف طاقت استعمال کرنا جانتے تھے اور اپنے محکوم عوام کے لیے کوئی نیک جذبہ نہیں رکھتے تھے اکثر اہل شام اپنے کرزوں کی ادائیگی کے لیے اپنے جگر گوشے فروق کر دیا کرتے تھے اور رومی معاشرہ تصادات اور افرا تفری سے برا ہوا تھا بعض نتینیوں کی معاشرتی زندگی میں زبردست ازادات تھے مذہبی رجانات ان کے ذہنوں میں راسک تھے رہبانیت عام تھی اور ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی تھی ایک عام آدمی بھی دین کی گہری اور نازک بحثوں میں دکل ہندازی کرنے لگا اور عوامی جگڑوں میں مجگول ہو کر رہ گیا ان کی عام زندگی پر مذہب کی چھاپ تھی لیکن جب ہم ان کی معاشرتی زندگی دیکھتے ہیں تو یہ لوگ ہر قسم کے لہو و لہب اور مستی و عیاشی کے دلدار تھے ان کے ہاں بڑے بڑے وسی کھیلوں کے میدان تھے جیسے ایم فی تھیڑ ہر ایک میں اسی اسی ازار افراد کے بیٹنے کی گنجائش تھی ایم فی تھیڑ میں بیٹھ کر کبھی وہ انسانوں کی باہے میں کشتی کا تماشا دیکھتے اور کبھی انسانوں اور جنگلی درندوں کی کشتی کا عوام دو طبقوں میں تقسیم تھے سفید فارم اور گندومی یعنی سابلے رنگ کے رومی، حسن و جمال کے شوکین تھے ان کے اکثر کھیل، خونخواری اور درندگی پر مشتمل ہوتے تھے ان کی سزائیں بڑی خوفناک ہوتی تھی جن کے تصور سے رنگٹے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے امراہ اور بڑوں کی زندگی بے حیائی، عیاشی، باہمی سازشوں حج سے زیادہ طبقاتی امتیازات بد آمالیوں اور بری عادتوں کا مجموعہ تھی اور یہ تھی رومی بادشاہت کی مقتصر سی تاریک